ابھی آشرم میں ایک جوان ہے کچھ دن پہلے وہ آشرم میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں بہت بڑی سمجھ سے آئے سوامی جی میں پڑھ رہا ہوں لیکن میرے من میں ہمیشہ واسنہ بنی ہو رہتی ہے ہر سمیں میں برائی کے بارے میں سوچتا ہوں میرے اندر وہ بھیچار کی بات آ جاتی ہے میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے کہا تو پرارتنا میں سمیں بتا پروہ کے سامنے بیٹھ اور میں نے دیکھا کہ گھنٹوں وہ پرارتنا میں بیٹھ رہا ہے نتیجہ کیا ہے کل شام کو اس نے مجھ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایک نیا جیون آ گیا ہے میرا من شد ہو رہا ہے میرے اندر تازگی آ رہی ہے میرے اندر جو برائی پڑی ہوئی تھی وہ ہٹ رہی ہے اور میرے اندر ایک تازگی آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کچھ روگیوں کو ڈیالیسز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی تازہ خون ان کے شریر میں بہایا جاتا ہے اور ان کے شریر سے خون نکالا جاتا ہے ڈیالیسز ہمارے جیون میں بھی ایسے ڈیالیسز کی ضرورت ہے جب ہم پربو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پربو کا سامرتھے پربو کی گرپا پربو کی پویترتہ پربو کا پریم پربو کا آنند ہماری اور بہنیں لگتا ہے اور ہم پربو میں ہو جاتے ہیں پربو کی گرپا کا انبھو کرنے لگتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں درشن بھون ہے اور درشن بھون میں چوبیس گھنٹے پرارتنا چلتی رہتی ہے یہ درشن بھون چمتکاروں کا ستھان ہے کتنے ہی لوگ اس کے اندر آئے ویبن پرکار کی سمسیاؤں کو لے کر لیکن وہاں پربو کے سامنے بیٹھتے ہی پربو کے اندر سے وہ جیون ان کے اندر بیٹھتا ہے مارکوس کے سوزماچار کی ادھیائے پانچ اس کے واقعہ پچیس سے آپ پڑھیں گے آپ نے بار بار سنا ہے اس ناری کے بارے میں جو بار ورشوں سے رکت سراؤں سے پیڑی تھی کوئی بھی دوہ اس کے اندر کاری نہیں کرتی تھی سارے وید یہ فیل ہو گئے اس سمیں اس کے من اور ہدے میں یہ وشواس جگہ یہ دی میں ییسو ناظری کے کپڑے کے پلے کو چھولوں گے میں چنگی ہو جاؤں گی اور ایسا ہی ہوا اس نے پربی ییسو مسیح کے کپڑے کے پلے کو چھولیا اور وہ چنگی ہو گئی پل بھر میں ہوا کیا اس نے ییسو کو سپرش گیا ییسو کے اندر سے سامر تھے بہن نکلا سو سمچارہ میں بتاتا ہے کہ پربی ییسو نے سویم محسوس کیا کہ ان کے شریر سے سامر تھے بہن نکلا جب ہم پربی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کا سامر تھے ہماری اور بہتا ہے اور ہماری جیون میں کاری کرنے لگتا ہے چھوٹا سا اداہرن لیجئے اب یہ ساری بتیاں جل رہی ہیں اگر ان بتیوں کے تار کٹے جائے تو کیا ہو جائے گا یہ پورا ستان اندھکار میں ہو جائے گا چھوٹا سا لیکن بہت سرشکتو داہرن ہے ہمارے جیون میں بھی کچھ اسی طرح ہے جب پربی ییشور کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا رہتا ہے تو ہم چمکنے لگتے ہیں لیکن جب ہمارا رشتہ ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم بھی اسی طرح اندھکار میں ہو جاتے ہیں ہمارے چہرے پر ہاؤ بھاؤ پر بھارشاہ میں بھولی میں سب کچھ پر یہ دیکھنے کو ملے گا تو پربی ییشور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں پربو کہتے ہیں کہ میں داخلتا ہوں اور تم ڈالیاں ہوں جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے اور میں جس میں رہتا ہوں وہی بہت پھلتی ہے کیونکہ مجھ سے الگ رہ کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ان کا سوسمہ چارہ دیہائے پنگرہ اس کے آگلے واقعے میں ارثات واقعے چھے میں آپ پڑھیں گے وہاں پر پربی ییشور کہتے ہیں جو ڈالی مجھ میں نہیں رہتی ہے اس کے ذات کیا ہوتا ہے وہ کار دی جاتی ہے الگ کی جاتی ہے اور وہ سوخ جاتی ہے تیسرا لوگ اس کو بٹور لیتے ہیں اور جلا دی جاتی ہے بہت سرشکت بات ہے گہری بات ہے جب ہم پربو کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں تو ہم الگ کیے جاتے ہیں اکیلا پن تنہائی ایسا لگتا ہے میرا کوئی نہیں ہے سنسار میں دوسرا ہے ہم سوخنے لگتے ہیں اس دنیا میں کتنی ڈالیاں سوخ رہی ہیں یہ وعاستہ میں بالی عاستہ میں اور ایسی ڈالیوں کو بٹور لیا جاتا ہے لوگ ایسی ڈالیوں کے ساتھ گلت گلت بیوہار کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ایسی ڈالیاں جلائی جاتی ہیں جلتے ہیں ایشیا میں جلن میں کرودھ میں واسنا میں وہ جلائے جاتے ہیں میرے پریمتروں پربی ایشور نے ہمیں اس لئے نہیں بنایا ہے کہ ہم ایشور سے الگ جیون جیئے ہم وشواسیوں کا جیون ایشور کے ساتھ جڑا جیون ہونا چاہیے یوہن کے سوسمہ چار کی ادھیائے پندرہ اس کے واقعی آٹھ میں پربو نے کہا ہے میرے پتا کی مہمہ اس میں ہے کہ تم بہت پھل اتپن کرو اور میرے ششی بنے رہو میرے پتا کی مہمہ اس میں ہے کہ تم بہت پھل اتپن کرو اور میرے ششی بنے رہو پربی ایشور کی مہمہ ہمارے جیون میں تب رکٹ ہوگی جب ہم بہت پھل اتپن کرتے ہیں اور ایشور نے ہمیں اس لئے بنایا ہے تاکہ ہم بہت پھل اتپن کریں آپ جانتے ہیں میرے پریے بھائی اور بینوں ایشور نے ہمیں اپنا پرتی روپ بنایا ہے یعنی سروشکتی مان ایشور نے ہمیں شکتی سمپن بنایا ہے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں یہ ساری خوبیاں اس سمیں پنپنے اور پرپلیت ہونے لگتی ہیں جب ہم ایشور کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں ہم جتنا ایشور کے ساتھ جوڑ جائیں گے اتنا ہمارے اندر جیون پرپلیت اور جیون دیکھنے کو ملتا ہے